وَسَلَّهِ عَلَيْهِمْ اور ان پہ آپ سلات پڑھیں سلات بھیجیں جب یہ آئیں نا آپ کے پاس صدقہ دینے کے لئے تو آپ ان پہ سلات بھیجیں سلات کا مطلب کیا ہے سلات کا مطلب اس میں یہاں پر ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان پہ جنازے کی نماز پڑھیں اگر یہ فوت ہو جائیں کیونکہ اللہ کے ساتھ آئے اور اس کے معنی پہ نماز جنازہ ہوتا ہے جب یہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز پڑھیں اور دوسرا یہ کہ ان کے لئے آپ دعا کریں دعا تو یہ بھی ہے تو دعا آپ کرتے تھے یہ بھی آپ کا معمول تھا جیسے کوئی آتا تھا اس کو آپ دعا دیتے تھے اور وہ جو مشہور الفاظ ہیں نا دعا کے جو آپ نے سلات کے الفاظ سے دعا دی یہ آلِ علی عبی اوفا کو آلِ عبی اوفا کو سلات سے دعا دی یہ بہت مشہور ہے اللہ مسلح علا آلِ عبی اوفا اے اللہ آلِ عبی اوفا آپ پر سلات بھیج ہیں دیکھیں وہ اصل بھی صدقہ لے کر آئے تھے اور جب صدقہ دیا انہوں نے تو حضور نے ان کو پھر یہ دعا دی اس طرح آپ دعا دیتے تھے حضرت جابر کہتے ہیں میرے گھر پہ جب آپ تشریف لائے میرے یہاں تشریف لائے آپ نے کرم فرمایا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہ رہے ہیں لا تسلی رسول اللہ شاید تم ان سے کچھ مانگنے نہیں تو وہ تو بہت اشیار لوگ تھے ایمان والے لوگ تھے جناب ایمان کی اشیاری کی بات کر رہو میں تو وہ کہنے لگیں کہ واہ واہ حضور تشریف لائیں اللہ کا نبی آئے اور چلا جائے اور ہم کچھ مانگیں بھی نہیں میں تو مانگوں گے تو وہ نہیں مانگیں تو جب حضور تشریف لائے تو کہنے لگیں میرے شوہر پر آپ یہ دعا بھیج دیں صلاحات بھیج دیں لفظ صلاحات فرمایا میرے شوہر پر تو حضور نے فرمایا کہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر اللہ تعالی رحم فرمایا صل اللہ علیہ کی والا زوجہ کی یہ دعا فرمایا یہ وہ مانگا ہوگی ماشاءاللہ تو دعا ہی مانگی اور دعا کروائی تو یہ لفظ صلاحات کے ساتھ حضور نے دعا فرمای لوگوں کے لئے اب یہاں مسئلہ سمجھئے لفظ صلاحات کے ساتھ جو دعا ہے نا اس کو ہم درود کہتے ہیں یہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم پڑھتے ہیں اللہ امس صلی اللہ صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ یہ ہے درود ہے اصل میں دعا مگر لفظ صلاحات وہ دعا ہے جس کو ہم درود کہتے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو درود ہے نا صلاحات کا جو لفظ ہے اور اس کے اندر جو دعا ہے یہ صرف رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے تمام علماء یہ لکھتے آئے ہیں ہم جب اس لفظ کے ساتھ دعا کریں گے نا یعنی درود پڑھیں گے تو صرف حضور کے لئے خاص ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے ہاں اگر آپ پر بھیجنے کے بعد پھر آپ کے آل اصحاب اور دیگر کسی پر بھی بھیجیں تو یہ جائز ہے مثال کے دور پر جیسے آپ درود ابراہیمی میں کیسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد اب یہ ٹھیک ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد اسی طرح جو بھی درود پڑھتے ہیں آپ اس میں بات میں وعلیہ آلیہ وعصحابیہ وغیرہ یہ بات میں کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن براہ راست آپ کا ذکر کیے بغیر کسی پر صلاحات بھیجنا یہ منا ہے جیسے کہ لوگ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اب سوشل میڈیا کا دور ہے صلی اللہ علیہ آل بیت ہی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی فاطمہ اللہم صلی علی آل محمد یہ یہ ڈائریکٹ ہو گیا بہت سے لوگ اس طرح مجھتے ہیں یا علی علی صلی اللہ یہ ڈائریکٹ ہو گیا بغیر حضور کے ذکر یا حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ و سلام وغیرہ یہ آگئے یہ بھی ڈائریکٹ ہو گیا یہ جتنے اس طرح کے استعمال ہیں یہ سب منہ ہیں اگر کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں ایسے ذکر نہ سنیں یہ غلو ہے وہ بالغہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ دوسرے کو دینا ہے یہ حضور کہا کے درود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کے اس لئے علیہ نے کہا پہلے حضور پہ بھیجو پھر جس پہ چاہو بھیجو جو میں نے پہلے بتا دیا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس طرح یا نام لے کے کہہ سکتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد و علی و علی فاطمہ و الحسن و الحسین وغیرہ وغیرہ اس طرح بھیج سکتے ہیں تو یاد کہ علی صلی اللہ و سلام نہیں صلات ہٹا دیں اور پھر کیا رہ جاتا ہے سلام جیسے علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں میں تھوڑی سے پھر اس طرح بات ہوں اس کو مزید میں آگے ابھی بڑھاتا ہوں حضور کا حق ہے اور انبیاء کا حق بھی ہے یہ جملہ رہ گیا انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب ایک ایٹا کری معصومین ہو گئے یہ معصومین ہیں انبیاء معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں بس ان کے ساتھ علیہ السلام اس کے بعد پھر آپ جب بھیجیں تو پھر اس طرح بھیجیں گے جیسے میں نے بتایا اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد اچھا اب صلاحات کے بغیر خالی سلام جیسے علیہ السلام یہ کہا جائے علیہ السلام نہیں خالی علیہ السلام اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بعض کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے علیہ السلام کہہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہہ دیتے ہیں یہ اس طرح کہہ دیتے ہیں مگر محتاط علیہ نے اس سے بھی منع کیا ہے علیہ السلام سے بھی منع کیا ہے غیر نبی کے لیے علیہ السلام سے بھی منع کیا ہے جی ہاں آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہنا آلہ حضرت نے اس کو ناجائز لکھا ہے منع لکھا ہے کیونکہ پھر وہ لوگ بڑھتے بڑھتے یہاں تک ان سے پوچھا گیا کیا ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یہاں تک آگئے تو اس طرح پھر لوگ کافی آگے تک نکل رہے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ تر انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن سلات کے ساتھ جو ہے حکم ذرا سخت ہے وہ بہت سخت ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے سلات کا جو حکم ہے وہ تو صرف انبیاء کے لیے ٹھیک ہے نا باقی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف سلام کی بات کر رہے ہیں علیہ السلام تو اس میں بعض علماء استعمال کرتے ہیں بعض منع کرتے ہیں اور احتیاطا روکا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو لوگ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ابو بکر علیہ السلام حضرت ابو بکر علیہ السلام حضرت عمر علیہ السلام حضرت عثمان علیہ السلام یہ عجیب سکھ ایک تو عرف کے بھی خلاف ہے استعمال نہیں ہوتا قوانِ حکیم میں رضی اللہ عنہ یہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا یہ ہے قرآن اس لیے امت میں یہ رائچ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمان تو زہرہ رضی اللہ عنہ سب کے لئے رضی اللہ عنہ علیہ السلام یہ ہمارے عرف میں بھی نہیں ہے لیکن لوگ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں جس سے کنفیوجن پہلا ہے اور لوگ فرق نہیں کر پاتے پھر علیہ السلام میں اور علیہ السلام میں پھر وہ وہاں تک چلا جائے اور جا بھی رہا ہے تو یہ کچھ لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار بس بیٹھ کے ان کو اصل تبلیغ سے غرض نہیں ہے بس اس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرنی ہے نئی نئی چیزیں چھوڑ دی لوگوں کو ڈسٹرپ کرنا ہے خاما خام ویسے لوگ دین کے ساتھ بہت ستہی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور بہت اس وقت نازک حالاتیں اور پھر ان چیزوں میں الجھا دیتے ہیں اب لوگوں کو فرائض سمجھائیں عقائد سمجھائیں بنیادیں سمجھائیں ان باتوں میں الجھا جاتے ہیں جو چیز ہے لوگوں میں جیسے رائے تھے اس کو رہنے دیں وہ صحیح ہے اس میں کون سا دین گر گیا اگر رضی اللہ انہوں لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا دین ڈہ گیا نقصان ہو گیا کوئی علیہ السلام اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو کیا کوئی نقصان ہو گیا دین میں کمی آ گئی جہاں کمی آ رہی ہے جہاں دین خراب ہو رہا ہے جہاں بھی نقصان ہو رہا ہے وہاں ازلہ نہیں کر رہا ہے بس یہ اپنے آپ کو ذرا سا ایکسپوز کرنے کے لیے زیادہ زیادہ نمائع کرنے کے لیے ہائلائٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے اس سے بچے ہیں رضی اللہ انہوں کا ہیں اور بزرگان دین کے لیے رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے ہاں البتہ بزرگان دین کے لیے رضی اللہ انہوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے وہ کتابوں میں بھرہ پڑا ہے اور ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے ویسے رحمت اللہ علیہ عام طور پر بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کچھ معصومین کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں اب آجائیے ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا اللہم صلی علیہ آلہ آلہ آبی اوفا اے اللہ آلہ آلہ آبی اوفا پر صلاحات بھیجیں اور جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ صلی علیہم اے پیارے محبوب آپ ان پر صلاحات بھیجیں تو یاد رکھئے یہ حضور کا حق ہے یہ آپ کے خصوصیت ہے آپ جس کے لیے چاہیں اپنی طرف سے اپنے حق سے وہ چیز بھیجتے ہیں اس لیے آپ بھیج سکتے ہیں اس لیے آپ نے یہ الفاظ کہے کوئی اور اس کو دلیل نہیں بنائے گا کہ حضور نے جب کہے کہ آلہ آبی اوفا پر صلاحات بھیج یا حضرت جابر جیسے کہ زوجہ نے ارس کی تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تو کوئی دلیل نہیں بنائے گا اس کو کہ حضور نے ایسا کی ہم بھی اس طرح کرسے نہیں یہ تو ان کا حق ہے اللہ نے ان کو دیا ہے وہ حق لہذا آپ اگر کسی پر صلاحات بھیجیں تو بھیج سکتے ہیں اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاحات بھیجیں گے اور آپ کے وسیلے سے پھر دوسروں پر بھیجیں گے آپ کا ذکر کر کے پھر دوسروں کا ذکر کریں گے اللہ فرماتا ہے اے پیارے معبوب آپ کا دعا کرنا یا آپ کا نماز پڑھنا ان کی یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے سکون کا اس سے ان کو سکون ملے گا راحت ملے گی اگر ان پہ عذاب ہوگا تو عذاب اٹھ جائے گا اگر تکلیف میں ہوں گے تکلیف دور ہوگی قبر میں کشادگی حاصل ہو جائے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے بتایا کرو جب کوئی تم میں سے فوت ہو جائے کیونکہ میری نماز ان کے لیے قبر میں نور ہوتی ہے مجھے تکلیف